اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے ویتر اینلیس جواد ممند ایک بار پھر حاضر ہو آپ سب کے ساتھ ہماری ویکلی ویتر اپڈیٹس کی سیریز کے ساتھ تو نادین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے چند افتوں میں پاکستان میں پری مانسون سیجن کافی زور و شور سے جاری رہا جہاں کافی ریکارڈ بریکنگ ایونٹس بھی دیکھنے میں آئے اسپیشلی پنجاب ریجن میں جو ہے وہ ٹیمپریٹسر کے حوالے سے ریکارڈ بریکنگ ایونٹس ہوئے تو ساتھ ہی ساتھ سکھر ریجن میں جون کے مہینے میں اب تک کی سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ساتھ ہی ساتھ کراچی والوں کی قسمت نے بھی خوب زور مارا اور قریبی لوکلائز ڈیولپمنٹ کے آؤٹ فلو سے جو ہے وہ تن دن پہلے کی کراچی کے اکثر ایریاز میں زبدس گرہ چمہ کے ساتھ بارش ریکارڈ کی گئی تو اب پاکستان میں پری مونسون سیزن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے ان دنوں شدید جرمی جاری ہے حفظ جاری ہے کیونکہ اب آنے والا ہے پروپر مونسون سیزن تو چلتے ہیں آج کے ہماری ڈیٹیل ویڈیو کی جانب یہ تو ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے مونسون آؤٹ لک میں جو ہے وہ یہی پیشنگوئی کی تھی کہ جون کے آخرے دنوں میں یا جولائے کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ مونسون سیزن پاکستان میں داخل ہو جائے گا اب تک کے لانگ اور میڈیم رنج جتنے بھی فورکاسٹنگ موڈلز ہیں وہ یہی دکھا رہے ہیں کہ پہلی یا دوسری جولائے سے جو ہے وہ ایک زبردست مونسون کا پہلا سسٹم جو ہے وہ سندھ کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوگا اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے یہ جولائے کے پہلے ہفتے میں پنجاب اور نورڈن ایریا نورڈن پاکستان کے ایریا تک جو ہے وہ پھیل سکتا ہے بات کی جائے سندھ کے حوالے سے تو ساؤدن سندھ میں کراچی سمیت ساؤدن سندھ میں جو ہے وہ کافی اچھی بارشیں ایکسپیکٹ کی جارہی ہیں اسپیسٹی تھر پارکر نگر پارکر ریجن میں جو ہے وہ امید ہے کہ دوسری یا تیسری جولائے سے جو ہے وہ اس سسٹم ایفیکٹ کر سکتا ہے تھوڑا سا بھی لانگ رینج فورکاست ہے اس کے ڈیٹس میں جو ہے وہ ایک سے دو دن کا جو ہے پلس مائنس ہو سکتا ہے لیکن اب تک امید یہی کی جاری ہے کہ کافی زبردست سسٹم مونسون کا پاکستان میں داخل ہوگا ساؤدن سندھ کے جانب سے اس مونسون کا سسٹم کے جو نام ہے وہ ہم نے کیور کا دیا ہے کیور بیسیکلی یہ کہ ان دنوں جو وہ شدید حفظ اور گرمی چل رہی ہے اس سے کافی حد تک پاکستان میں جو ہے ہمیں ریلیف ملے گا یہ سسٹم جب آئے گا تو چار تین سے چار دن پانچ دن تک اس میں امید کی جاری ہے کہ یہ کنٹینیو کرے گا اور ساؤدن پاکستان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پنجاب اور نوردن ایریاز میں بھی جو ہے وہ کافی اچھی بارشیں دے گا اس کے بعد امید یہ بھی کی جاری ہے کہ بلوچستان ریجن میں بھی ویسٹرن انٹریکشن کی وجہ سے جو ہے وہ کافی اچھی بارشیں دے سکتا ہے تو انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید اس حوالے سے جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ہم اپنے پیج گروپ اور ہماری یوٹیوب سیریز کے ثروب بات کرتے ہیں کچھ کراچی کے ویدر کی تو ان دنوں جو ہے وہ کراچی میں شدید گرمی ہے اور اس سے زیادہ کئی شدید جو ہے وہ حبس ہیں کچھ چند دن پہلے جو ہے وہ اچھی بارشیں بھی ریکارڈ کی گئیں لیکن اگین اس کے فوراں بات جو ہے وہ شہر میں شدید حبس کے دکھالی کیفیت ہے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آخری ہفتہ ہے جہاں پاکستان میں گرمی اور حبس کا جو ہے سیچویشن ہے اس کا یہ آخری ہفتہ ہے آنے والے سسٹم کے بعد جو ہے اس کی شدت میں کافی حد تک کمی ہو جائے گی کراچی میں ناظرین فی الحال ایس اچھ کوئی سگنفیکنٹ بارش کا امکان نہیں ہے لیکن یہ جو حبس موجود ہے یہ بیسیکلی بہرہ عرب سے آنے والے پری مونسون مویسٹر کا بھرپور جو ہے وہ مویسٹر اس وقت ملک کی طرف داخل ہے سپیشلی ساؤدن پاکستان میں کراچی ریجن کی طرف تو ساتھی ساتھ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس انٹینس ہیٹس کی وجہ سے اور مویسٹر کی وجہ سے کراچی کے آس پاس لوکلائز ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں باقی زیادہ تر موسم جو ہے وہ اسی طریقے سے رہے گا سی بریز جو ہے وہ کافی حد تک سلوڈ آن رہے گی اس کی کوئر ریزن جو ہے وہ بہرہ عرب میں ایک سرکولیشن اس پر گجرات اور ماراستر ریجن ممبائی ریجن کے آس پاس موجود ہے جس کے وجہ سے سی بریز میں جو ہے وہ کافی حد تک جو رکاوٹ آ رہی ہے امید ہے تین سے چار دن بعد جیسے یہ سسٹم آگے فیزل آؤٹ ہوتا ہے تو کچھ حد تک بہتری ضرور آئے گی اور پھر انشاءاللہ جولائے کے فہلے ہفتے میں جو ہے یہاں پر امید ہے کہ اچھی تیز بارشوں کا سسٹم جو ہے وہ کراچی کا رکھ بھی کرے گا اب کب کہاں کتنی کس دن بارش ہوتی ہے انشاءاللہ جس طرح ہم نے پہلے بتایا ہے کہ آگے چل کے اس بارے میں بات کریں گے فیلحال کراچی میں جو ہے وہ اسی طریقے سے لیٹ نائٹ انلی مارننگ تھوڑے بارٹ ریزل پاسیبل ہے آئیسولیٹڈ ایریاز میں ورنہ زیادہ تر جو ہے وہ شدید حفظ رہے گا آگلے چند دن تک بات کی جائے پاکستان کے دوسرے ایریاز کی تو پنجاب بلوچستان کے ایریاز میں بھی جو ہے وہ ان دنوں تیمپریچر کافی ہائے ہے سوکھا موسم رہے گا گرم اور خوش موسم رہے گا کہیں کہیں بنجاب میں سکیٹرڈ ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہیں لوکلائز پری منسون آہ مویسٹر کی وجہ سے آہ لیکن ابھی پنجاب میں بھی روان ہفتے جو ہے وہ کوئی سگنفیکنٹ بارش کا امکان فیلحال نہیں ہے آگین آنے والا سسٹم جو ہے وہ اپنے ساتھ کافی اچھی بارشیں ضرور لائے گا بات کریں پاکستان کے نورڈن ایریاز کی تو نورڈن ایریاز میں جو ہے وہ موسم کاف قدرے بہتر ہیں ان دنوں تیمپریچر جو ہے وہ گرم ضرور ہیں لیکن راتیں جو ہے وہ کافی حد تک تھنڈی ہو جاتی ہیں بارش کے حوالے سے بات کی جائے تو سکیٹر ڈرین فال ہیں بہت زیادہ کوئی اتنے زیادہ علاقوں میں ایس ایچ پر بارش فیلحال ان ایریاز میں بھی نہیں ہیں پہاڑی علاقوں کی طرف جو ہے وہ ہلکی پلکی دیولپمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ لائٹ تو موٹریٹ آئیسولیٹڈ ایونٹس ہو سکتے ہیں بہت زیادہ ایس ایچ پر بارش نہیں ہے ٹریول ڈسٹرکشنز بھی نہیں ہیں فیلحال نیکس سسٹم کے آنے تک تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری مونسون کی اپ ڈیٹس آنے والے سسٹم کی اور روہ ہفتہ جو ہے وہ گرمی کے حوالے سے پاکستان میں کس طرح رہے گا انشاءاللہ نیکس ویگ جو ہے وہ اس سسٹم کے آنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اور ویڈیو ضرور بنائیں گے پوسٹ کریں گے آپ لوگوں کا اپنا بہت خیال لکھے گا اور آپ سب اسی طرح میں سپورٹ کرتے رہے جئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ سب کے پیار کا بہت بہت شکریہ پاکستان فائندہ بات